پروگرام مستی ویر بھٹی مستی ویر بھٹی مستی مستی زندگی ہاں مستی آپ سن رہے ہیں پروگرام مستی ویر بھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مستی ویر بھٹی کڑی بیک کڑی دی ڈبھ روٹی کھان دے ہو سونے ہوئے جان دے ہو تیرے مکھتیں ملائیاں گتھو آئیاں ڈبے دادو دبینا لیے امید کرتا ہوں میرے سبی سننے والے خیر و آفیس سے ہوں گے بقول استاد محترم دستے قدرت سے اطاہ ہونے والی نیمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے ڈبھ روٹی کھان دے ہو ڈبھ روٹی کھان دے ہو مالیانسونے افیم ڈبھ روٹی کھان دے ہو ڈبھ روٹی کھان دے ہو ڈبھ روٹی کھان دے ہو ہا جناب وہ جیادہ پڑے لکھے ہیں جنہوں نے بگیر سپلی دیے ہوئے میٹرک پاس گیا اور اے پلاس میں ساری ڈگری ہیں جو Englisch بہت بولتے ہیں Hi how is you and how do you do Each and everything is all about Hengressie If you don't speak in English From the starting of the show Then I was thinking Is the very pendu guy Oh yes I am In fact I am proud to be a pendu Because I like desi food Desi dresses I like juh I love chingam I love ar собjhe Lots of pendus To be proud to be Of course pendu East to your west Pendu is the best Easily ho jata Just na koi Warrant Na koi Arrest ہمیشہ کہ تیرہ آج کے شوم بھی کوئی خاص بات بالکل ہونے جاری ہم آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جواب کا میں رہتا ہوں منتظر انام کا جھانسہ دے کر دو گنڈ گلاب کو ہرگز ہرگز بھی انگیج نہیں کیا جائے گے نامی شو کے پاس اس کا جھانسہ نہ پہلے کبھی دیا نہ آئی دیں گے سو نو ریسیپیز نو بیڈو ٹپس گھر کا راشن ہو یا موں کا ڈیزائن دونوں تباہ کرنے کے طریقے پرگرام میں نہیں بتایا جاتے ستاروں گال کبھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کوئی میرا کو تعلق نہیں جالی آمل جمی بنگالی بابے سے اس لئے ڈو وٹ یو وانٹ کے فارمولے پر چلتا ہے یہ شو اگر آپ کو لگے چنگ آتے سو بس ملا اور اگر اچھا نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں ویسے بھی دیسی خوراکیں اتنی جلدی حضم نہیں ہوتی ہالی ہالی عادت پڑھ جاتی ہے کیونکہ میدہ اجازت نہیں دیتا انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیس شو is good for your health and your mental state also this is all about the introduction and the direction have been closed welcome back ladies and gentlemen this is suno fm89.4 اسلام آباد میں آج بہت زیادہ انجوائی کر رہا ہوں اس اسٹوڈیو میں کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے مزے مزے کے ٹیکس میسیجز ہیں جو ہمیں موصول ہوتے ہیں لیکن میرے سے پہلے کوئی پروگرامز ہیں ظاہر ہے پورا دن میں ہوتے رہتے ہیں تو میں جب آتا ہوں تو تھوڑا سا پڑتا ہوں کہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اس میں بڑے فنٹاسٹک قسم کے میسیج ہیں میں توانو دہس نہیں سکتا اللہ جانتا ہے میں توانو کے دستان بہرحال پروگرام کی سٹارٹنگ میں بتانا بہت ضروری ہے کہ what is the process to participate in this program خاص طور پر جو ہمارے نئے سننے والے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سنو ایف ایم کا انتخاب کیا ہے اور اپنے ضمیر کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل تو کہاں تھا کیوں نہ جاگا اور میں اس پلیٹ فارم کو کیوں نہ انجوائے کر سکا تو کوئی بات نہیں اپنے آپ کو کوشنے کی ضرورت نہیں ہے دیر آئے درست ہے you are in safe hands پنجابی جی کے اندیں تسی مضبوط باوان دے ویچو اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے حق کے خدرادیت کا صحیح طور پر صحیح جگہ سے استعمال کریں بدعو ڈینی کرنے بہیزیٹیشن بغیر کسی ہچکچاہٹ اور ہچکولے کے تو آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا s u n o سنو اس کے بعد کھالی جگہ اپنا نو پیغام لے کر پیجنا ہوگا آٹھ ہٹھ ہٹھ ایک یعنی کہ اٹھاسی کاسی تے یس جس ٹائپ s u n o سنو then space your text message and send in to triple eight one ویلکم بیک آپ نے یقینی طور پر انجوائی کیا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے چاہیے اچھا اس گانے میں یہ مسرت نظیر صاحبہ نے گایا تھا اور یہ بہت پرانا ٹریک ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ کا ذکر یعنی آہستہ آہستہ قدم اور ایک ابھی جو ڈی جے نے سانگ بنایا ہے وہ اس میں بھی اچانک سے مجھے یاد ہے کہ قدم آہستہ آہستہ رکھو اے میری لیلہ ہر کوئی ہولی 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 یعنی کہ سلولی سلولی چلنا چاہیے بھاگ بھاگ کے جو کام جلدی کے ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں ہاں جی پتا ہے آپ کو ماں شکڑے کڑے گڑمی سے میڑے بلے کا کیا حال ہوا وہا تھا یہ میں اپنے پوری قوم سے لاد کرتا ہوں مجھے پوری پیاری ہے میری قوم میرے لوگ میرے علاقے میری زبانے کلچر ساروں کا گڑمی سے ہائے ماں شکڑے کڑے کچھی لسی دل نہیں اچھا یار ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جناب اکی توپاندی سلامی جو گرمیوں میں بھی چاہ داب کے رکھتے ہیں یہ بڑی بات ہے گرم ترین علاقوں میں بھی میں گیا ہوں یہ گرمیوں کے موسم میں وہاں بھی بھائیہ جس نے چائے پینی ہے اس نے پینی ہے جو مرضی کر لو تم اور کچھ لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ سردیوں میں چائے کو پریفرنس دیتے ہیں اور باقی ہمارے موسیلی پنجاب کے اندر میں نے دیکھا کہ پاہ جی چاہ لے ہم آئی ہیں بوتل بوتل ہی لے آیا مٹھا پانی لے تھنڈا لے آیا نہیں ہاں نہیں پاگل ہو ہیں تو چاہ اور کچھ ہیں کہ انہیں کہا پاہ جی لسی چلے گی ہیں چاہ اور چھاڑا لسی چاہ دا کاپ لیا ٹیٹ جی پتی کار کے ہوتا ہے نا ایسا اسلامباد کا سٹوڈیو ہے کچھ میسیجز پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں جو کہ ویلکم میسیجز ہیں سنو سپیس اپنا نام ایسے لکھ کر آپ بھیل سکتے ہیں آٹھ 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 ایک پر اور یہ ہم نے سانگ لگایا تھا اینی کیلئے کیونکہ ابھی میسیج میں نے ابھی پڑھا اور انہوں نے کہا کوئی فاسٹ ٹریک لگا دیں تو یہ والا میرے پاسٹ ٹریک تھا اس سے زیادہ فاسٹ ہے پھر خانپور سے خانے وال ایکسپریس پہ بیٹھیں کانوں میں ہینٹ فری لگا کے اور ٹرین کو کہیں کہ دو سو وی کی سپیڈ پہ نکل جائے تاکہ وہ طرف فاسٹ ہو جائے مریم مناز صاحبہ ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سوہاوہ سے میسیج پورا پڑھئے گا ارچہ کیا آل ہیں آپ کے سب کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں میری فرمائش پوری نہیں کرتے کل بھی بس اتنا میسی لکھا وایا ہے دوبارہ لکھ کر بھیجئے کونسی فرمائش ہے اتیا رحیم یار خان سے کہتے ہیں بھٹی بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے پلیز ایک سانگ پلے کر دیں برار کا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ فرحانہ باجی کہتی ہیں مندرہ سے شو بہت نائس ہے ٹائم کے بعد میسیج کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت ساری کشیوں سے کامیابیوں سے نوازے آمین تینکیو ویری مچ فرحانہ فاروق آباد سے میسیج ہے مویزا صاحبہ کیسے ہیں بھٹی بھائی آئیم گوڈ ہوئی ہوں مویزا اور کہہ رہی ہیں کہ پلے کر دیں اے ہو جوگیاں میرا کام کر دیں جوگی کام نہیں کر دا پائی جوگی آپ نے کر دے بہت کام ہے دو گلیاں گدا کورا چکڑا ہے جوگی نے تو آپ جوگی کو کہہ رہی میرا کام کر دیں اپنے کام کھد کریں آمیروان فرام میاں والی بھڑی صاحب آپ کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں پلیز پلی سانگ بھٹی ڈالر کمان چلے آ بخش محمد بخش کراچی سے تسی گھریٹ ہو سر تینکیو ویری مچ طالب حسین درد نہیں ہے مارے پاس ہمارے پاس تاریخ حسین ٹیڈ پیڈ ہے درد نہیں مسکان چھٹ سائیوہ فرم لاہور کیا حال ہیں میسے سبورہ بڑیے گا پروگرام بہت زبردست ہے آپ کی آواز میرے چاچو سے ملتی ہے شکر ہے میں آپ کا چاچی نہیں ہوں سن کے سکون ملتا ہے اور وہ اچھا وہ ابھیانی بہت اچھا لگتا ہے پلیز پلی کر دیں پٹی ڈالر کمان چلے خیر ہے آج سارے اس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں بھڑی بھائی کیا حال ہے فرحان فرم اسلامباد کے گاؤں میرا بگوال بلکل بلکل میں انہوں یاد ہے تسیسانو ہمیشہ یاد رکھتے ہو شہزادہ ببرشیر کی حال ہے میرے آلے ہو کی کر رہے ہو میرے دے بیچر یہ تھے کوٹھیاں نہیں پہنی آلے کوٹھیاں اسلامباد کے تو سارے پینڈے سوسائٹی والوں نے خرید لیے سی ڈی اے نے خرید لیے اور پھر تو کوٹھیاں پڑ گی کوٹھیاں کہتے ہیں مکان نہیں کہتے گھر نہیں کہتے لوگ انہوں نے کوٹھی پائی اچھا جنہوں نے نہیں کر دی دیکھیں نیو کوٹھی کہیں دے یا جنہوں نے دیکھیں ہوں دیا دی مکان بنایایا کار بنایایا کوٹھی ایک کوٹھی اور کشمیر میں گیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو اُگلے وے رائس ہوتے ہیں وائٹ والے اور لوگیا اس کو وہ کہتے ہیں پوٹھی چاول جو میرے کشمیری بین بھائی سن رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا پوٹھی چاول ابھی بھائی بول رہے تھے کہ کھادا مجبوریاں نے مینو وارڈ وارڈ کے نلی صاف کرو یہ چیز میرے عزیز محول بنائے ہوئے نہیں یہ ہائی تھی رکھ ہائی میں مار جی بات جی مجھ تو بھائی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم آرجو بھائی کیا حال ہے پلیز سانگ پلے کر دیں تھہر لائے ہوئے تھہر لائے کوئی ہور کم نہیں یہاں ویڈیو بنا اندھر رہنگے میاں سیلفیاں کہی دے رہے ہیں گانے سنی جانگے باہور کوئی کام نہیں تھہر جا منہ سانتہ لائن دے اے میری لیلا کھڑتے جا پلا سانتہ لیلا ایف ایم ویری گوڈ ہے زفر بھائی کا ہی میسیج ہے ایف ایم ویری گوڈ ہے بس باقی دنیا جائے کول پتا سے پائے یہ چیز چیز میں سمجھ رہا ہے صرف میں ہی شریف آدمی ادھر سب نے ایک چہرے پر ایک چہرہ لگا رکھا ہے ہالی ہالی انسان کھولی جاتا ہے یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مزاک اڑاتے ہیں آدمی کا انہیں کوئی کاش یہ بتا دے مقام چاہے سادگی کا یہ سہن گلشن میں جب گئے ہیں بہار ہی لوٹ لے گئے ہیں ہیں خان سب آہا ہمارے خوش لکھی زلفقار علی سبکی فرام مورو سر آپ کا شو زبردست ہے تھینکیو سر انہوں نے بھی ایک ریکویسٹ کی ہے اور یہ ایک ایسا شاندار میسیج ہے بھی ٹریک چل رہا تھا نا کہ پٹی دیاں روٹیاں پکانا اللہ وہ گانے میں تو نادیا کا میسیج آگیا فیصلہ بات سے اور سادھ لکھ ہس بھی رہی کہتی ہاں 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 بھٹی جی آپ کی روٹیاں میں پکا دوں گی آوچ یہ بوتل مجھے کس نے ماری ہے اوہ میرے دوست نے پانی بھینکا ہے میری طرف اگر پیخاور اصغر بھائی پیخاور سے میری خاتر دندہ سلانا اوہ میری اصغر خانا پیخاور سے میری خاتر دندہ سلانا تو مجھ کو چنگ لگتے ہیں نہیں توجھ کو چنگ لگتے ہیں تو یہ دنیا ہے میرا بھائی کوئی بھی کسی کو چنگ لگ سکتے ہیں I love you بول سکتے ہیں ویلکم بیک جی آپ سن رہے تھے کہ گاڑی تم منگا دو فیولنگ میں کرواتی ہوں and if you stay with me I'm feeling happy میں راضی رہنیا خوش رہنیا باتیاں بجھائی رکھ دی all lights are off بہت ساری چیزیں ہیں جن کے جب پنجابی سے اس کو اردو میں یا انگلیش میں کنورڈ کریں تو بڑا حاصل نکل جاتا ہے اور بعض چیزیں ہیں جن کا آپ انگلیش میں وہ عام بولا جاتا ہے لیکن اگر ان کا اردو میں سلیس اردو میں ترجمہ کریں تو بلکل ہی طبیعت آ رہا جاتی just like hot dog یہ ایک کھانے کی چیز ہے اور یہ کوئی چکن یا بیف کا بناوا ایک سلائس ٹائپ سے ہوتا ہے رول ٹائپ تو وہ اکثر برگرز میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کر دیں تو وہ بنانے والا اور کھانے والا دونوں کے دل خراب ہو جاتا ہے جیسا کہ اب آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ چل سوری کر سوری اچھا جی it's okay اب لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے کہیں کہ پورا کہیں نہ کہ میں نوں معاف کر دی سوری بول تو رہا ہوں ان کی نا وہ کیا کہتے ہیں کہ پروں پر چھینٹے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں انہیں لگتا کہ بھائی میرے انا جو ہے اس کو کوئی ٹھیز پہنچے گی اگر میں نے یہ پورا جملہ کیا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن منان آلیاں یا منگان آلے پھر منگالن دیں معافی ہیں جتنا منگانیاں ہوں گی ہیں بلا وجہ بھی کہتے ہیں میں نے معافی دے دے اچھا اوہ اور وہ مالی معافی اور ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں میں نے معاف کر دے میں نے معافی دے دے اوہ اور اندھی جان چڑھانے والی ایک اندھی جو آپ نے کسی قسم کی کوئی مودہ تین پٹاس والی حرکت کی ہوئی ہے اوہ ٹھہر لائے ٹیک لائے کی شینی ٹیکن دین دی سبر لا رہے ہیں گانے تے گاناں لا رہے ہیں انام زری بھائی کیسے ہیں بہت اچھا شو کرتے ہیں خوش رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین بڑی میرے بارنی جزاک اللہ صحیح عثمان گوشی 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 آہ ٹھیک ہے اچھا یہ پہلی دفعہ میں نے نام سنا ہے کہ عثمان کے ساتھ گوشی ہے کیونکہ میں نے اب تک یہ فیمیلز کو یہ نام سنا ہے کہ گوشی خالا ان کو پیار سے گوشی کہتے ہیں ایدہ دے نان دے پالر بھی بہت اندھیوں نہ دے اپا اینے اپنے نان نہ لائے عثمان گوشی صدقے جاں ہوئے تیری سے تو پوٹھتا ہی نہیں پتا لگ گنڈے ہے اللہ سلامت رکھے توانو فاطمہ ہماری بہن آپ خوش رہیں اپٹ آباد کے علاقے سے راہت پھتے لکھان صاحب اچھا تو تم یہاں ہو یہ چل رہا ہے تمہارا اسلام علیکم بھٹی بھائی میسیس زبیر ہیر فرام چک بیلی خان میرے ہزبند جو کیا فاجہ پاکستان میں ہوتے ہیں ان کی ہے آج برث ڈے اور وہ ہیں سیالکورٹ کینٹ میں اس وقت آن ڈیوٹی اور یہ ایک اچھی بات ان میں ساتھ لکھی ہے ہماری بہن بھابی نے کہتی ہیں میرے پردیسی فوجی کے لیے پردیسی سانگ لگاتے ہیں یہ اچھی بات کہ میرے پردیسی فوجی کے لیے لاندہ پیاں لاندہ پیاں لبدا بھی پیاں نا نال نکا جا بھٹی ہے مڑکے کے کرے کلا 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 پوتے کی کرے خوابتین و حضرات آپ سن رہے تھے کہ where is my village and where is the village streets شیراز بھائی پنو آکل سے کہتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام میرا میسیج پڑھتے ہی نہیں ہے بھائی آپ ارے بھائی آپ ایسا کیسے ہو سکتا آپ کونویں چھوٹ ہی بنیت کہتے ہیں میں پنڈی کا ہوں بڑی دنیا پنڈی دی گیرے میرا یار بھی پنڈی دا ہے پلوان ایسی کوئی گال نہیں تو مسئلہ مسائل ہویا ہے پنڈی جائے تو مینوں نہیں دسنا تسی آئے ہمیں یار بندہ بھرا لگتا بہت مسئلہ مسئلہ بھائی آپ پنڈی کو اچھا اور اسلامباد کو بھی لکھیا ہے انجے جی میں نیکے نیکے دو بچے ہیں میں بہت مسئلہ کر رہا ہوں حانیہ کو بھی اور حامد کو بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو اپنے زمان میں رکھے جی جزاک اللہ ڈھانکیو ویری مچ آپ خوش رہے میرے بھائی جیوٹی پر موجود ہیں سلمہ صاحبہ گل بگ لاہور سے کہتی ہیں بھائی جو لوگ ایسی والے کمروں میں رہتے ہیں وہ گرمی کا شور کرتے ہیں کبھی کسی پولیس والے یا لیبر نے کہا ہے کہ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے تو تفسرے بھی تو بجی ہوئی کر دینے نا جڑے جنرٹیٹ پرے ہوں دے یا وہ تفسرے بے بے کے کری جاندے ڈیڈڈڈ کے انٹا جی دا اپنا اببہ نا کمیشن دے وچوں پہے کھا رہے ہوں دا نا او دا نیانا سا ڈینال بے کے ہوتل تے لگا ہوں دا نا یار فلانے نواز شریف نے یہ کیا تو وہ این سیاستے نا بڑا کہ یہ کھا گے تو وہ نہیں کھا پتہ سانو ہے کہ اببہ جی کیڑی فرمیچ نے دے کنے پہے لائے کے فام آگے پیج دے سب انجوائے کرتے ہیں بیسکلی مقصد ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں لوگ پریکٹیکلی نہیں کچھ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ ان کے انجوائے کا ایک نیا سین ہے جیسے اب میری جو بہن ہے سلمہ صاحبہ آپ کا بچپن اور ہمارے میں فرق ہے لیکن پھر بھی سمہاو یہ تھا کہ یہ سیل فن گھرہ نہیں تھے تو ہم انجوائے کرتے تھے ہمارے اپنے طریقے کار تھے کوئی بنتے کھیڑ رہے ہیں کوئی کرکٹ کھیڑ رہے ہیں کوئی کاغذ کے جاز بنا کے اڑائی جا رہے ہیں کسی نے رنگین چوک ملتے تھے اس وقت آپ پتہ نہیں ملتے ہیں گے نہیں تو وہ رنگین چوک سے ہم نے اپنے اپنے بلیک بورڈ دیواروں پر بنائے ہوتے تھے پھر ماشاءاللہ اپنی اپنی پیپنیوں پر اپنے اپنے اببو سے لیتر بھی کھائے ہوئے ہیں ہم نے کہ یہ دیواروں کا کیا حال کیا تو یہ بھی ایک انجوائیمنٹ تھی اب دیکھیں انجوائیمنٹ بدل کی اسی طرح اب لوگوں کی انجوائیمنٹ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ بیٹھ کے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر مزاق کے طور پر ڈسکشن کرنا عملی طور پر گھٹا تا موڑ سوا ایک ہمارے صاحب بھائی سن رہے ہیں بڑے پیارے سے انہوں نے بڑے اچھی ایک ریکویسٹ کی تھی جو کہ مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے یہ تو میں نے بڑے عرصے سے ہی نہیں چلایا آج ان کا دھیان انہوں نے دلوایا مجھے تو میں نے کہا میں چلا ہی دیتا ہوں اب پتہ نہیں چلے گا کی نہیں یہ مجھ نہیں پتا دل امید تھوڑا ہے کسی یہ خبے کان کی نیچے سجے ہاتھ کا چھوڑا ہے کسی نے میری porTON ری به پتہ یہ کا کہتے ہیں ریبٹہ بھولے痑ا ہے ہقتی مجھے بڑے پتے ہیں ریبٹہ آج کے لئے tablet fire آج کے لئے انکر کر رہے ہیں ن火 ریبٹہ اس کے لئے آپ کے لئے ہی ریبٹہی بند ہیں ریبٹے لیڈیز چونریمان اسی اللہ من دوں سےoru종ا فمیدے نانے پولک اسلام باڈ نونسٹاوڈے اینہیں النکویدこれはー وزو تیارید زرار بھائی اسلام آج سے کہتے ہیں سو اچھا ہے برار کی آواز میں سانگ پلے ہو چکا بھئی جابر بھائی کیا علا ہے جببار sorry he's from قصور پروگرام بھائی کو اچھا لگا نصرد کی آواز میں غزل جو کیا الڈی گیارا بھائی جو پلے ہو چکی ہے یہ میسیج میں جو ہے وہ بعد پہلے کیا ہے وہ پڑھ رہا ہوں زائد تنولی صاحب کیا علا ہے بھائی بڑی صاحب آپ کا پروگرام دس سال سے سن رہا ہوں زبردست ہے کسم سے اللہ آپ کو زندگی دے آمین thank you very much دوست نام کیا آپ کا حوالدار قدیر احمد گوچر from پاکسان آرمی رول پندی 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 ہے بابا جی پندی پندی ہے جلسو مامو برگر کھاسو راجہ مختیار سومرو from نشیرو فیروز سندھ آج میری ریکویسٹ ہے پلیز برا نام آنے آپ تو سندھی زبان میں برا کیوں مانوں گا سندھی زبان میں لگا دیتے ہیں آپ علی زفر کو سننا چاہتے ہیں میں اس بریک کے بعد میں لگا دیتا ہوں میرے بھائی کیا کیا نام ہے راجہ مختیار سومرو نشیرو فیروز سندھ سے بھائیہ پسند ہے جی سندھی ٹریک ہم ابھی چلاتے ہیں اپنی کہانی کیسے کہیں دل امید جوڑا ہے الفی سے کسی نے پلیز بھائی آج میرے شہر کا نام سہی پڑھئیے گا اچھا انام رائن صاحب فرام سٹھ رے جا کہ کیا یہ یہ نہیں سہی پڑھا جا سکتا تو شہر بدل لے بیٹے اس نے بھی جو لکھا ہے اس ای ٹی اچ اے آر جی جے اے اب پتہ نہیں یہ کیا پرو ناؤنس ہوگا تو یہ اگر کوئی اتنے ہی اچھا یا بڑا شہر ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا اس کے ساتھ کچھ زلہ ہوگا تحصیل ہوگی کچھ تو ہوگا نا تو پھر ہمیں پتہ چلے کہاں پہ ہے یہ بس بھائی اتنے ہی لکھ کے تو بھاگ جاتا ہے کہ یہ والا چلا دیں یہ والا بتا دیں اپنی کہانی کیسے ایف ایم سٹیشن لالا جی جو گیا سرائی کی سانگ لگا دیں سرائی کی سانگ جو گیا لیچی سی یہ ٹریک بھائی کی پسند ہم نے کہا کہ فوراں سے پہلے پلے کر دیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ کوئی تین سو چوویدہ پرچہ ہی نہ کرا دیں میرے ارمانوں کا خون کیا ہے اس نے اکدام قتل کا اس پہ پرچہ دیا ایسا ہے چو سا اکرہ آپ فروم پنڈی اسلام علیکم کیسے ہیں شو بہت اچھا ہے بارے سال سے پرگرام سن رہی ہیں پرگرام کی کوئی نہیں کیا ہے پرگرام کوئی نہیں کرتا اچھا ہے میں بھی نہیں کرتا اچھا نہیں تو سی کرتے اندھی ایسا پرگرام کوئی نہیں کرتا ٹھیک یہ بھی تو سکتا ہے میری بہن کسی اور وجہ سے پریشان ہو لڑی ہو موبائل ایف ایم لاکھے ہینڈ فری آلی پن انسرٹ ہی نہیں کیتی خالی ہیڈ فون لاکھے بیٹھی کوئی جو ہی نہیں کر رہا کوئی چالی نہیں جائے ہم اممہ پہنتے لا میرا نام اکرام اللہ فروم سنگی میں کوٹ دینی ہے ایک یہ کیا نام ہے SANGI سنگی بھر کون سے شہر میں ہے کون سا کسبہ ہے زلہ ہے تحصیل ہے یہ ہمیں کیا بتا سنگی کنے کوٹ دیتی دیکھو یار کیا تل کیا رائی بھائی فش ٹائم سن رہی ہوں فش ٹائم اوکے تو تینکیو فیرمچ صاحب کو شو پسند ہے عروج ان کا نام ہے اور عروج اسرافیل اور اسلام بات سو بہم ویلکم کرن بایش صاحبہ کہتی ہے کہ گلاب جیسے گنگنا دیں میرے لیے گنگنا دیں ٹھائر لائنی میرے لیے ٹھائر لائن یہ تھے گانے چنانچلا ماتو جی ہم نے میں بھی یہ شروع کر دیا دلاور خان پاکسین آرمی سے اور یہ شمالی وزیرستان میں موجود ہے میرا بھائی پروگرام سن رہا ہے تو دیفنیٹلی میں آپ کے لیے پلے کرتا ہوں میرے دوست بس آپ ہانچ لے رکھے جڑا ڈرامے والے سانگ کو میں بیسے بھی لگاتا ملائکہ فروم چکوال ریاض بھائی فروم سندھ گریٹو ساڑے گانہ تے چلا دےو تمہیں شہر تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے تیری سوچ ہے بیٹے ایک ڈیڑھ بجے کو تو آنا ہوں ہمارے شہر تم جیب میں مکہی کے دانے لاؤگے نا واپسی پہ پاپ کورن سے جیب بریوی ہوگی تمہاری لیکن تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگی شاکت علی صاحب بسم اللہ بستی سے یہ قصور کا علاقہ ہے اور سب کو اسلام علیکم اور چمکیلی برات لے کر آپ آئیں اور تائرہ ٹونٹی فور سیون لکھ ہلنا والا گانہ لگاو اچھا میری برات پہ تیرہ ٹونٹی فور سیون لکھ ہلے وہ پاکستانی کو گانا آیا بھائی کسی مووی میں بھائی یہ کہہ رہے ہیں سفدر بھائی پاکستان آرمی سے سیڈیوٹی کے وقت آپ کا پروگرام سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے سندس سے سندس سے آتے ہیں چلنا ہے کہ سندس سے کوئی بات کر رہے ہیں موڑے ڈپڑے لکھا ہے نینہ سندس سے آتے ہیں یہ ٹریک نہیں چل سکتا ہے بھائیہ صرف پاکستانی ٹریک چلاتے ہیں ہم جہانگیر فرام سوا بھی اسو بہت اچھا ہے پنجابی کے ساتھ پشتوں بھی بولا کریں ابھی بولی نہیں تھی اسگر خانہ مجھے نام یاد ہے اب تم اور کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ میں ایک زبردست سے موٹر سائیکلیاں سائیکل لوں اور اس کے اوپر پانچ سو شیشہ لگا دوں چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کیا تنگ کر رہے چھیڑ رہے ہو یہ شرارتی بڑی بتوییز ہو تو پھر سو بہت امیز رہ کر رہے لارویچ مجھے بہت مزاتا ہو دو بولنے کا آئی لب ایٹ یس میں آپ کو صحیح کہہ رہا رانہ مدسر شیخ پورے تو ایک رانہ نال مدسر تیلاکہ شیخ پورا بیلکول مکمل سیٹ آہا اللہ میاں مینو کھڑوں نے دندہ میں گھیڑ دا رانے 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 کھڑانے رانے مدسر مدسری ان کی باؤچ چینے میرے نانکہ شیخ پورو مجھ پتا وہاں کوئی چکر ہی نہیں ہے بہت پتھے نام ڈالے بہت ہی جو میرے نانکہ گاؤں ہے وہ خانپور کلہ اس کو کہتے ہیں اور وہ نیر کے بلکل سادھ ہے تو میں جب بھی کیا ہوں یار کیا کیا نام ڈلاوا ہے میں آئی کانٹ بلیویویٹ چنگا پلانا ہے زفر زفری زفری کی ہے مزفر نو بھی زفری زفر نو بھی زفری مدسر ہے مدسری کی تھے مدسری ہے وہ سیونٹی ہے واہ 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 بڑا مدس آتا ہے تو رانا وہ میرے بیسی بہت بساند ہے کس میں رانے باہ دے گے پائی جی ایک لیٹر چھے ڈیڑھ سو کلی میٹر کر دے چینہ چونہ دے دیدنی ہے گے دے سی شزادہ میرا پرا بھئیہ کان سات سال سے بھائی پروگرام سن رہا ہے اور انداز انہیں بہت اچھا لگتا ہے رانے صاحب تسی ساں نو بہت اچھے لگ دے ہو اللہ جان دے گا ایتھو تاک دے ٹھیک ہے انہوں پتہ نہیں تسی ویسے تاڑا شوپیس کی سین ہے ایتھو تاک دے ٹھیک ہے باز ہندہ نا جو ہیلمٹ لاؤ دے بند سے ترہا ہی نکل جاندہ ہیلمٹ پہ آپ زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ نہیں کریں بغیر ایڈیٹ ہوئی بھی فوٹو بے لیاقت بھائی عمر کوٹ سندھ کے علاقہ پلیز گانا سنا دیں تمہارے شہر کا موسم اتا اللہ کی آواز میں ہی ہے بچہ یہ میرے کچھ سندھی بھائی بلکل ہی دنیا ہی پلٹ کے رکھ دیتے ہیں اسی کی آواز میں اس کی آواز میں میرے خیال میں گلام علی صاحب ہیں بڑے گلام علی صاحب تمہارے شہر کا موسم یہ ہو سکتا ہے ہو بھی چلیے اب میں کہاں سے ڈھونڈوں اس کو اس وقت بڑا مشکل ہے میرے دوست میں تیمہ داس نہیں سکتا میں گزارہ کٹ اور ایک اور محترمہ ہے ان کا نام ہے نازو اور وہ پرگرام سن رہی ہیں سیدہ سلامت رہیں بہت بڑی فین ہوں آپ کی ان کے ہزبنٹ جو ہیں وہ بھی شو سن رہے ہیں ملتان میں ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ایک سانگ پلے کر دیں تو بہت بہت شکریہ سار میربانی اتر عزوی صاحب مجھے سلام کر کے گئے ہیں جناب اتر عزوی صاحب کو بہت بہت سلام میرے بعد بارہ سے دو آپ سنیں گے ان کی آواز میں آپ کا ہنسلا آپ سنیں گے انشاءاللہ شزادہ بھائی ہے مشتبہ بھائی کیسے ہیں سلام علیکم آرجے بھائی آرجے بھائی یہ ٹھیک ہے برینڈ ہے کیا چل کیا رہا ہے کوئی تو بتاؤ آرجے بھائی پلیس سونگ پلے کریں تھہر جا تھہر جا کسم سے میں غلیل میں بنتے ڈال کی ماروں گا کسم سے مت کر امیر آزم چکوال اچھا ذرا چک کریں امیر آزم فرام چکوال حیدر آباد بس اس کی مرضی ہے نا اس نے میسی لکھ دیا اب تم پڑھو اس نے تو اپنی طرف سے فارغل زمہ ہو کے نہ کے تو ہو کے دو نفل پڑھ کے ہو آپ سونگے ہیں انہیں کہا اے لبن ہون حیدر آباد چکوال یہ ان کا مسئلہ میرا نہیں ہے بلکل کوئی سرکاری آفس کے باہر جو ریسیپشن ہوتی راگ ایک چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر درمیان میں ایک سراخ ہوتا ہے جہاں سے آپ پرچی پکڑا سکتے ہیں یہ اندر کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ بینک کا کیشئر ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر اس نے کہہ دیا نا کہ یہ دوبارہ لکھ کر پرچی پوری لے کر آئیں یہ کٹنگ ہوگی تو بس ہو گئی ہے بھاڑ میں جاؤ تم لاکھ روپے نکلوانا تھا نہیں دیں گے جاؤ پوری پرچی سہی لکھ کے لاؤ پیچھے دو سائن کرو آئی ڈی گارڈ کی کاپی ہے نہیں ہے جاؤ باہر سے کر آکے لاؤ اگر وہ نراز ہے تو نہیں کر کے دے گا اور اگر اس سے آپ کی اسلام دعا اچھی ہے تو پھر وہ ادھر سے اپنے آفس بھائی کو لے گا جاؤ اس کی دو کاپیز کر کے لاؤ بھائی بھائی اصل میں یہ ہیں چکوال کے میں سمجھ گیا ہوں پاکستان آمی سے میرا بھائی ہے یہ ہیں چکوال کے اس وقت ہیدر آباد ہوں گے آئیم آن ڈیوٹی دیکھا سر آپ سن کر ڈیوٹی ٹائم اچھا گزرتا ہے تو یہ تو میں نے ان کی ساری بات بلکل ان کی محبت سر آنکھوں پہ میں نوک کر تابدار ویرہاں دا لیکن شروع کے میسج کا تم نے پھر مزہ لینا اب آپ لکھو گے تو مزے بھی لینا ہے اینجی تین آنا کاروں سونے آلو گو شوڑے اللہ جانب ہوں گے دیکھا اللہ سر آنکھا سونے آنکھے مجھے گھنڑے آنکھے بلکل دنہ جو دو گلاس لازیدیں بنے تچاک جی آرئی آریا بلکل پکھا بل کو ہلکا کھتا سالن ڈھڈا لیکن پہ روٹی کھاندیاں پسینیاں آره ان دن کھی تسا مرے ملفکار علی سب کی تینو میرے علو جادو دی تھپ کی جا جا وے جا نورجان دا گانا ہے چوٹھے یا جا جا وے جا چوٹھے یا پیار دی اگن ساڑے تن من پچھے آنا ہاں کدی تو سجن ونگ چھن کے میری آج چھنن چھنن چھن جا ڈالڈا کیوں لے یا کچن چوی وڑگی نے نالی انہوں نے بھی ہے کہ بچے ہیں سویر ناشتہ بھی کرنا ماما نو میرا سلام ہے جی ویائیاں عورتانو میرا سلام ہے قسمیں میں دلوں کہنا میں دل سے عزت کرتا ہوں یہ شادی شدہ خواتین یہ ہنسلیں ہیں بھائی ان کے نیانے ہزبینڈ کار گرمی کچن واش روم میں کے نوچاریاں کیا بات بندے آنے واسطہ ایک کام میں نہیں پائی بندے کو آپ ایک ڈیڑھ گھنٹے کوئی کام لگائے نا قسم سے بلکل پرانے جوگر جیسا مو ہو جاتا اس کا جنانی یہ کہہ دے نا گھر میں یا کوئی بھی کہہ دے کیا پیار یہ پنکھا ہے یہ تھے کرسی ٹیبر راہ کے نظر ساف کر دے ہوا آنے ٹھیک موت پہ اندھی موت اگلیاں جہاں وہ کر رہی ہیں وہ شیشے بھی ساف کر رہی ہیں وہ دروں کیچنچوں نے دو در آکیا یہ دروں نیانے دیکھونے آئے چیزاں چکی ہیں کہ اے نا کہتے روڈ دا وہ دروں بیڈ شیٹ دا انہوں پیاں ہے سارے نظام چاہتے ہیں کیا بات اللہ سلامت رکھے جی تمام ماہوں کو ان کے بچوں کے سر پر خاصل ساتھ میری انہی باتوں کے بعد دارہ میرا اس تو زیادہ بندہ بھی نہیں تھا دینال کیونکہ آپ پاپس سے زیادہ فری بھی نہیں ہوں گے زیادہ فری ہوں گے تو عزت جاتی رہتی ہے تو اب اجازت لینے کا وقت آیا واہ ہے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی گم پریشانی سے دور رکھے اور اس سونی دھرتی پاکستان کو تاقیامت قائم رکھے میں زندہ رہا یہ سانسیں چلتی رہیں تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہے تو میں اس کے لئے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو میرا خدا جانتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اپنا خیال رکھئے کہ ات کے لوگوں کا اپنے والدین کا اور اس دھرتی کا یہ دھرتی میری ماں ہے ماما چھنڈیاں چھاواں جنندیاں ہواں سونے سچے رابدے حوالے لاکھوں کروڑوں درود اس ساتھ پاک پہ جو وجہ کائنات ہے اور لاکھوں کروڑوں سلام ان کی آلولات پر پاک فوج تو زندہ باد پاکستان پائندہ باد